واہِ گروہ جی کی فتح چبر شتر تخت اور وقت مالک ساتھ گروہ صاحب تانگرو گرمت صاحب سچے پادشاہ حدیدی پاون اور قویتر حجوری اندر سشوبت ہوئے بیٹھے گروہ روپ گروہ پیارے گروہ کا خاص روپ خالصہ ساتھ سنگت دی صدقران دی پار بکششتہ صدقہ پاونہ دیوانہ اندر آپ حاجنیاں پر رہے ہو پاونہ اتیاسک وچار صدقران دی پاونہ دیوانہ دی آدھار بہتی سنمان جوگ پویتر گرندھ گر پرتاب سورج نو بنا کرکی آپ پاونہ اتیاس شرمن کر دیا رہے ہو ستکار یوگ پائیسے پائیر اندر سنگ دی جو لگاتار آپ جی من گروہ چرنا دی نار جوڑ دے آرہے ہانا اج کدرے بار درہ دے صدقر جینیاں پاونہ سمتانوں پویتر بچار سرمن کران لائے گئے ہوئے ہانا صدقر جینیاں پاونہ اتیاس شرمن کران لائے گئے ہوئے ہانا ساما کے ریت نامیہ بے جیتر اندھائے تین پہر جب بیٹے جانا کتھا سنیں گرہے تچے تتھانا جدو سویر دے تین پہر جدو بیٹے جانا تی کتھانا بڑے پریم دن اور شرمن کرنا ہے گروہ سہبان دے باون دیون دی کتھا حرم تو ہی چل دی آرہی ہے کانگروہ انگت سے سجھے پادشاہ جی دے بے لے تو اور پاون شوڑ دی بیچار یہ بکھیان لگا تا گروہ کرانے ہوئے چل دا آرہی ہے صدقار اوپائی سے پھائی گرداز ہے ہم اس بیوٹی میں باکو بھی لباہ دے رہی ہیں ہم صدقار اوپائی سے پھائی سنتوک سندھ نے ساٹھی چوڑی ویچے مہان گرند پایا اس تو پرند اکال تک سیگزے حکم دے ناوی کتھا گر اسطانہ تے پیاسک اسطانہ تے لگا تار چل دیا رہی ہے پاما کے جڑا سمہ بڑا ڈویلپ ہو چکا ہے سوچ بدل چکی ہے لیکن سادگردی سوچتے بہت ہی جادہ ڈویلپ پہ پتہ نہیں کلوں جڑ سکاں گے ہاں جڑا بندگی پہ جڑیا ہو آج بھی جڑیا ہے تو صدا جڑیا رہے گا فیلہ بھی جڑیا سی پاما کے اس مہان گرندیاں کچھ گاتھاما دے کجھو ٹنکن گرم خانو وجہ دے لے اور پورا دا پورا گرند کنڈیم کرن تاک دی کوشش ہے اس بیچ اس پویتر گرند لکھن والے دا کسور نہیں کسور سٹھا ہے کیونکہ اسی فاشت باہروں باہروں سوچ دے نہ لو چکے ہیں ویدیا جڑی چیز سانو چائدی سی ویدیا سی لے نہیں سکتی اسی پڑے نہیں سنیاں سنائیاں کرنا اسی باروں باروں کر دے جا رہے ہیں ویدامت دے بہت ہی پویتر گرند نے پاما کے جگل ہندو گرندہ کر کے کنڈیم کر دیتا گیا سارے گرندھانی پوراٹن سمیت ہوئی ویدوان جڑے سجن سنجڑا وہ انہاں گرنٹھان دا ویاس کراندے رہے ہیں انہاں گرنٹھان چو نام آمدہ سار کتاولی دا پویتر گرنٹھ ہے پاورہ سامرک پھور ویدان دے سرلے کھیٹ گرنٹھان دے نے ادھیاتم پرکاش بہت ہی پویتر گرنٹھ ہے پربود چندر ناٹک پندت گلاب سنگی درہ اوچارن کیتا ہوئے پندت ہر دیال دے کجھ اور گرنٹھ آندے نے او تھے تین گرنٹھ پر تھر جوگی دے آندے جنہاں دی بارتا ست برگی دینال ہوئی ہے گرنان سے سچے پتشا جنال شنگار شتک آدھک اے گرنٹھان بیراکیا شتک تے ہور بھی بہت گرنٹھانا ہنو ماں ناٹک دا نام آ جاندہ ہے بیدر نکی دا نام آ جاندہ ہے چانک نکی دا نام آ جاندہ ہے تے جدو ہونا گرنٹھان تو ان گرنٹو بعد اس پویتر گرنٹھ دے درشن کری دینے تے او سارے دے سارے سمپورن گرنٹھ اس مہان گرنٹھ دے سانمک ادنے پیجے چھوٹے پیجے بہت ہی بڑا گرنٹھ ہے ساڑھی سوڑھی جڑھی ہے ساڑھی جڑھی سمجھ ہے اینی ڈویلپ نہیں ہو سکتی دنی پائیس ہے پائیس سندوق سنگی نے جو سندوق دفت تھا اس لئے دنی بڑی پیاری بیچارہ سی اپرو اپرو لینے آگا گھرائی بھی تلینے داستی جوٹی لگی سی تھے تے میں کتھا کرکی گیا سی تو گاتھا نے میں بعد بچ بیچارے ہاں کہتے نال نال پڑی دیئے اینا تے بیچاریاں نہیں ہوتا تے نال نال بھو 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 بھی اٹھا کر دی تے بعد بچ بیچاروں دا سماں ملے جانا ساتھ گروہ ترانگروہ تے گئی بہادر تے ایک بہادر صاحب سچے پادشاہ جی اوہ اناندکو صاحب تو تردے نے شہادت دے لئی تے رستے میں تے ایک پینڈ ویچ پہنچ دینے تے اوٹھے اس پینڈ دے میں جڑے کھو نہیں ہونا مجھ پانی نہیں تے کھو نہیں داس تے ساتھ گروہ جی نے پھر ایک کھو دے بچوں پانی آپ کھو دے بچوں پانی امرت ساتھ گروہ جی نے جدو کھڑیا ساتھ گروہ جی نے اس محان بہت نو پرافت کر جا دے نے گیاں نو پرافت کر جا دے نے ساتھ گروہ دی پدوی دے پہنچ جا دے نے اُنہاں دے اپنا جی بھی چیز تو دیئے امرت بڑھت کر جا امرت کڑیا ساتھ گروہ اے جڈا ہوں خون چلدہ ہوئے ہے دوسرے بھی جڈے نائے کھو نے نو کھو نے وہ بھی چلدے ہو جاتے ہیں اُنہاں بھی جو ہی امرت نکلے گا وہ بھی امرت لکھائک ہو گئے نہیں جدو اے اکا�و جڑا چلدہ کیتا ہے اس فرمکھنو ادھیاتم بھی یہ سکھیا ہے میرے ستگر جی اے جڑے شریر دے بچے دس دوار ہن دس کرواجے نو جڑے نے اپلے نے دسماں گھوپتے نو دوارے پرگڑ کیے دسماں گھوپتے کھایا تھے ساتھ گروہ کی کردہ ہے ساتھ گروہ اس دسماں دوار نو کھوڑ دیندہ دیندہ اندے بچے عمر دی برسات کردیندہ دیندہ او تے چینچم ورسے عمر تو تارا لگاتا رو چلا دیتا سر مستق رکھیا ہاتھ پراب وچو مار کڑیاں بریائیاں تے جدو وہ ساتھ گروہ نے سر دے مستق رکھیا دسماں دوار جمعی کھوڑ دایا ساریاں بریائیاں شریر دیتا نکڑ جاندیاں او نو دے نو دروازے جڑے بریائیاں والے چلے سانا او سچائی چنگیائی والے طور پہ دے دی مانداری والے طور پہ دے دیتا دسماں میں جو جنہی عمرت کردیا ہے انہا نو دواریاں تونی عمرت آنا شروع جاندیاں اکھا عمرت ناک دیاں کن عمرت سنتا ہے زیبہ عمرت بول دی پیر عمرت والے طور دے دی ہاتھ نال عمرت کرم دے دی چگے کردے دی تو اس جنہی نو سمجھنا پینا ہے جل میں اس کر کے کیونکہ جوکے سمجھے ویچے آوازیاں بہت اٹھ رہی ہیں آن رہی ہیں کاما کی کوئی کتھا کردیندہ ہے پھر اس دے خلاف ہوئے خلافت ویٹھوڑوں میں اکاس تلت سیو تو ایک شخصیت نو بلایا گیا انہا نے کچھ ایسا گرمت بھی تو ایسے گرمت میں چکڑ کردیا اتیاز چڑھا اسی پڑھاں گے کتو نہ کتو پڑھے آن دا کیونکہ کسی نو اکاس پڑھنی تھی وہ نہیں ہوئی کوئی ٹیلی یا ایسی ٹیلی پیتھی نہیں ہوئی تھی اکاس پسی تھی کسی نو اتیاز دی نالوج ہو جائے وہ تھی کتو نہ کتو پڑھنا پائے گا کوئی نہ کوئی ستروت ہوئے گا جو ستروت بھی جو پڑھے ہیں وہ کدھی کدھی مکتوں بھی نہیں کر جاندہ ہے وہ کسی گرم کدھی مکتوں نکلے آتے ہیں ایسی ٹیلی پیتھے ہیں تو مقصر میں حکم ہوئی ہے کہ تانگرو کڑھ کی طرح سے ستی پاکشاہ جی دا پرکاش دکھتے ہیں اس باندھوئے چی پائی سے جی کے اندیسہ ناجوی کہ کل دا دن میں آف آ کر کے میں بیٹھار کرانگا پچھلے دنی میں ست بول جی دے پوکٹر دے آٹے دے بول کر کے گیا چا مکور سہو دا ساکہ کچھ سمیں ویچ آپ جی ناو سانجا کی پر آو پاول پوکٹر بھی چار دنہ جڑندہ کریے جڑندہ جتنہ کریے کوشش کرانگا تھانگرو کڑھ کی طرح سے ستی پاکشاہ جی دے پوکٹر چرنہ ناو جڑیا جا سکے اکوری رسنا پوکٹر کردے ہوئے پریم سہت اچان کرو دی آکھو جی ستنا مشریف آلی پروہ زہرا کارا گرہ میں ساتھ گرو پاتشاہ جی نے ترکیس ریجے بچار اچار سو بیٹھی سوا اشید جانگرو کچھ ایک بادر صاحب سچے پاتشاہ جی نو کارا گرہ لے گا قید کی تا گیا ترکیس نے اورم دیو نے سجا سنائی گئی ہے ستبور جی نو ایک قید وشتی تا گیا ہے چاپ بھئی اہے ہندن کو گر کہاوے عجبت اس میں جرکت سو آوے اے ہندوان دا گروہ کھون دا ہے تے اردے بچوں عجمتان دستیاں نے باوے کرام آتاں کراتاں کہ پل پل دے جیبن وچن سے دے کل کرام آتاں آتاں اگن برز میں برچے تین جلن نا جئی نکھاون پین کہ پل دے ایک کچھ بھی کر سکتے ہیں جل دا پانی دا اگن بنا دیں اگن دا پانی بنا دیں کچھ بھی اے اپنے اتھان دیں اور کر سکتے ہیں بڑے کرام آتاں تے ہندوان دا گروہ کھون دے ہیں اپر پانچمان سگری جری بنا تین تے اکنا ابرے کہ بڑی پیاری یہ گاتھا ہے جلن نا دے دکھاون کین اگن بریند میں مرچیں تین بہت ساری آگ والی گئی تے کالیاں تے مرچیں سن اوہ نہیں جل نہیں کہ کرام آتاں گروہ جی نے ایک عظمت جڑی وردائی ہے تے اے ساکیتا جگر کیتا ہے اپر اپر پانچمان سگری جری بنا تین تے ایک نہ ہو رہی اور پانچمان جڑیاں سنیاں اوہ ساری آگیاں لیکن اے تین مرچیں اسے طرح اسے طرح ثابت جڑیاں وہ رہ گرہ نیاں اسے طرح اے صدقور جی نے عظمت دکھائی تنجی کرام آتاں اے نہیں دکھاوے پاتھ کلمانا شرع میں آوے انہیں کرام آتاں اپنے آوے چیسان دکھال دے نہیں تے شرع نہیں پڑ دے شریعتو اتنی ہوں دے اسلام نو من دے نہیں اسلام دے دین نہیں ہوں دے اپنے ہاتھ کو جڑ کر پا لے کہے ہمارے پر نہیں چلے اپنے ہاتھ نوں جڑ کر کے مند اپنے ہاتھ میں چلے اپنی جڑی مریادہ ہے ناں نے کوئی ہوئی سدھان تو رہا ہویا سدھان دے پکے ہیں ساڑے کہیں دے اتنے چلے دے نہیں ہوں پہ وہ قید دکھ لہک نیرا تاؤ نہ بانت ہے ایک میرا کہہ دوے جب بہتا دکھ اینہ ہویا ہے دکھ دیتا جا رہا ہے پر اے پھر بھی ساڑی ایک بھی نہیں ماندے سنکار شرعہ پانس کی بندے نو رنگ ساگ پنہیمت اندے کہیں دے تانگرو تے ایک بادر سے سچی فادشا جی انہ دی شرعہ نہیں ماندے او ماندے اندے اگیانتا دے واس ہوئے گروہ صاحب نو اسلام بھی جانا چندے ہانا راک کو قید تارنا لہے سرب پرکار کٹھن ہوئے رہے کہ اندے سرب طرح نال ہر طرح نال انہ نو تشدد کیتا گیا کشت دیتا گیا پر سادکر جی انہ دی اسلام شرعہ نہیں آن دے مل بے دے ہونا کس کے سانگ پاوت کٹھن باندھنے ہو آنگ اس طرح کرو انہ نو ان کو اور قید بھی ترکھیا جائے انہ نو کسے نال ملنا نہ دیتا جائے پاک کوئی بھی انہ نال ملنا سکے کوئی انہ نالگال نہ کر سکے انہ کا کوئی جیسے اپڑ دی نہ ہو سکے انہ نو ایسا تشدد کیتا جائے بہت دن میں اپنائی مثال ہے کہہ تمہارے میں سب چلے بہت دنے نہ نتفاؤ تشدد کرو پھر ایت وڈے کہنے بے چھلے گا نال دے جڑے اور انہ جے بادشاہ دی سبا بے چھلے ملیش بیٹھے ہوئے آنا اتر کے شرنوں اسلامہ دے رہے ہیں اب شریف تیگ بہادر گئے کارا گرے میں بیٹھت پہے جلے اس طرح تیگ بہادر سنسے پاتشاہ جی نوں کارا گرے میں بلے آگیا گیا تے ستگر جی آپ جاگر کے کارا گرے میں بیچہ ساج کے بیٹھ لے دلی نگر بسے سکھ گر کے تارے پریم پاؤں دھڑھ اڑھ کے دلی نگری بیچہ ستگر جی دے پیارے سکھ واسدے ہاں بیٹھے ہوئے ہاں سجے ہوئے ہاں تے ستگر جی اونا دینی کارج سواہ دیا اونا نوی درسندی را بخشش کر دی ہاں ایک دکھنے گرہیت اہارا کرنا ہم تو تنردے بچارا ایک پیارے سکھ نے اپنے من ویچ اے پاو بنایا کہ میں اپنے کار ویچ لنگر تیار کراں کہ میرا جڑا لنگر ہے تیار کرتا ہوایا او ستگر جی دے بادر سنسے پاتشاہ جی آپ آخر کی شکر آپ تو پر میں ستگر رہے جو سکھ ان کے سوامی ہے ہونتے ستگر جی اس پوری بچائے ہوئے ہیں جڑے سارے ہیں سکھانے سوامی مالک آنا تھاکر ہاں وہ ستگر جی اسے پوری بچائے ہوئے ہیں کیونہ میں اپنے اتھان دینار پر شادہ تیار کرنا تے ستگر جی نوش کاماں تین کو اپنے صدن بلائے آسن چاور چر بنائے کیوں نہ ایسے ستگر جی نوش اپنے کار ویچ بلائے جائے تے بڑے چاہ ملار دینار ستگر جی نوش آسن پر شادہ جڑا شکایا جائے ہیں اہاں قید مولے جو نہ آبے لے کر جاؤ تسیتھا لکھا بے پر تانکرو تیک بادر سے اسے تے بادسہ جی آپ نورنگے دی قید ویچ ہے کس طرح ہو سکتا ہے میں پرشادہ لے جاماں تے قید ویچ ستگر جی نوش دے آباں تے ستگر جی پرشادہ شک لے نا جی سابتے ادک پاگ بڑے آئی کوئے موئے کو جے بن آئی سابتے بڑے میرے پاگ ہو جانا میرے پاگ بڑے ہو جانا جے ایک گل اس طرح بن جائے پاگ اٹھ رہے ہیں اندر سوچتے ہیں پیارا سکھ کہ سادکر جی میرا بنیا ویا کردہ بنیا پرشادہ شک لے ہیں کہ میرے بڑے پاگ ہو جانا مام کر چرن پائے نہ جے ہی تہاں گئے تے اچین تے ہی تے کورکا لے جے سادکر جی میرے کار بے چرن نہیں کھوں گے پھر میرے ماند پاگے تے اس طرح ماند پاگے جے سادکر جی قید بے چرن رنگے دے کھوڑا تے میں اس طرح لے کے جاماں تے سادکر جی تھا ہی نا اچھ بنونا تک پرشادہ نا کھوں گے تے میرے بڑے مندے پاگ تھا نا ماند پاگ اپنو تب جانو گر پرسان نے ہے بیت تیم مانو جے گرو صاحب اس طرح نہیں پرشادہ شک لے میرے پڑوں تے میں اس طرح مانگا میرے مندے پاگے تے گرو صاحب بھی خوشی میرے پر نہیں ہے تے سرا اپنے ماندے نالک گنا کر دایا بیچارہ کر دایا وہ ستھان تے پیارا سے پہنچیا جیتے ستگر جی قید ہانا وہ تھے سپائیاں لالگل کی پی وہ نہ جانا جتا تھے اے تھے ستگر جی نے کورٹ کر کر کے دورو ہی ستگر جی نے ارداس بینٹی کر رہا تھے نمو ٹھان کر جوری ہاتھ پلت بلو چنجل کے ساتھ سنو نات اب لاکھا بوری بہت دیوزن کی ڈیدیب ڈیلی اے نات اے مالک میرے من دی اب لاکھا میرے من دی چاہ آپ جی شرمن کرو میرے من دی چاہ بڑے چرہ تو رہے ہنی یہ ستگر جی آپ میرے کاراؤ میرے کرا کر کے میرے حقوں آپ جی پر شادہ شکو اے میرے من دی اب لاکھا ہے چاہ اس منجس جانے بڑھ سو نشچہ ہوں تو بہے کو تو کیا اندر اس منجس میں جب پہا ہوا ہے اس طرح میں نو تاں آپ جی پہ نشچہ ہوئے وشواس ہوئے جی ستگر جی آپ گردے بڑی چال کر کے میرے گروہ پر شادہ شکو پریم ادین پربو ہے میرے آن کرنو پی کریں سو پریرے پری کار پکی ہے جڑا پرمیشر ہے نا وہ پریم دے دی تیجے میرے منوے پریم دے نا اے چاہ اے ملار اے بڑے اے پاپ اٹھے تو جرور اے پرمیشر صدبور جی آ کر کے میرے کاراؤ پر شادہ شکنگے اس منجس وچت ہے چیتو نہیں وچت ہے پورو اچھا نات ہماری اجو آسن کو چل اکباری اے نات اے مالک اے سوامی میرے منوے اچھا نو پوریاں کرو ایک بڑی میرے نات چلو میرے منوے اچھا نو پورا کرو میرے اتھو پر شادہ شکو ناہیتا کہو اہا لے آو بیٹھ سمیپ اہار اچابو یہ کہیں دے پرشادہ میتھل ہے کہ میں کوڑ بیٹھ کر کے آپ جی نو پرشادہ شکامہ اے مان دے وچوں چتونیاں اس طرح اے اراداساں ستگر جی نو بینٹیاں کر رہا ہے کہ پرمیشر ستگر جی آپ مو دے واسے پریم دے واسے جیڑا آپ جی نو پریم کردہ ہے آپ جی پریم کردے ہو جیڑا پریم دے نار آپ جی کے بینٹی کردہ ہے اس دیا بینٹیاں پوریاں کردے جو ہم بندے مو پاس ہم پریم بندے تم بندے اپنے چھوٹن کو جتن کرو ہم چھوٹے تم ارام تیڑے پگت سہبارن ستگرو جی دے پیارے ان اوہتے ہاتھ کروے دے اوہتے ہاتھ دے نال ستگرو فرمیشن ہاتھ دے نال پلا لے دے نال سون سکھ بینتی پربو علاوے کارو پیار ہم پوجن کھاوے تانگرو دیکھ بہادر صحیح سچے پادشاہ جی بخشو شوئی کرپا ہوئی مارا جی کہنے پیارے سکھا تو پرشادہ پیار کر آفاں تیرے پیارا مانگے توہے صدر میں آوے بیسے اچھا پورے تب اڑ جیسے تیرے مانگے جڑی اچھا پوری کر آمیں پرشادہ تیار کر تیرے کاروچ بیٹھ کرکی سج کرکی تیرا پریغلا بنے آیا پرشادہ پر ضرور سے کامی دہرا وے پربات جب آرگلی دیو سے آئے ہے جام اچوے پوجن پہنچ کے بیٹھ سہارے سام سدکر جی کہنے لگے تو چال پیاریا سکھا جدو تو پرشادہ تیار کر لگیں گا کچھ پڑیاں گا آپا تیرے پڑا کرکے پرشادہ شکھاں گے چو پئی سون ساتھ گروہ بچ بین سندے ہرک پیو سکھ بسمہ لے سون ساتھ گروہ ساتھ گروہ جی ایس طرح بچن کر دے ہم ایس بچن سن کر کے پیارا سکھ بڑے بسمات بڑے راست بڑے آناد بچ آیا ہے سہے قید میں چونکی پات تو آئے ہے مور آوات سدکر جی آ چونکی دے کھو لی میرا جڑا کارے سدکر جی تو سی آو گے اے چتونی آہاں اے داسا آہاں اس پیارے سکھ دیا مہارا جی نے آکھا دے جیتی ہے کہ تو پارجا کر کے پرشادہ تیار کر آپا تیرے پل آ کر کے پرشادہ جرور چکھاں گے بندن کار اتلاوتے گئے رچر اہار کرن اجتے بندن کر کے لن شکار کر کے یہ کہیں دا ہویا سب جو جی نے چلا کر رہا کہ مہاراج میرے کاروے چاہوں گے ارداساں کر رہا ہے سدکر جی کرپا کرے ہو بخشش کرے ہو جی کرے ہو تے حاوض بہو سا چتاری پن پائز کروائے ستیاری کن تہاور ایتھے اس پیارے سکھنے کڑا پرشاد تیار کرایا بھور پرشاد کو اجن تیار کرائے ہن پیارے سکھنے ہن جی اجن پیت سواد دن بیرے کرے پاترے مڈے کھرے کنے بہت پیار دنال انہیں پرشادہ کھنے سدکر جی دنہیں تیار کیا ہے تیار کرکے انہیں پرشادہ سجایا ہے آدھک سلون سو ترس بنائے اتیار بہو مدر کرائے ہنے ہور سلونے نمکین مٹھے پرشاد بنایا ہور نمکین پرشاد اس پیارے سکھنے سدکر جی دنہیں تیار کروائے اس طرح اس پیارے سکھنے پرشادہ تیار کیتا کہ سدکر جی لیچا سدکر جی میرے کرانگے اے اڑے کرنا ہے گروت بیٹھا ہی سدنا سکھ کے پرزٹ آئے کہہ و شدہ ہم کو ادھکائے سانگرو تیگ پادر صاحب سچے پاکسہ جی نے اسے مامدی ابلاشہ پوری کی تھی میرے گروہ دیو سچے پاکسہ پیارے سکھ دیرکار پہنچے پرگٹ ہوئے بخش اسمکتی کہ مارا جی آہدین پیاریاں سکھا میں بہت پوکھ لگی ہے پوکھ لگی ہے کہ میں پرشادہ شکاہ ہنے جو آہارتیں تیار کرائے سو اب زیابو دے اچائے کہنے لگے جڑے تو پرشاد ننگر تیار کیجئے ان کو اجن تیار کیا ہے بڑے ٹرین دینا سنو شکاہ اسی تیرے پڑھ آ چکے دیر نہ کرو نیر کو آنو بیٹھے آپ کس تھان بکھانو کہنے لگے دیر نہ وہ چھتی کرتے پہ لو ستگر جی کہنے لگے کوکھ لگی مارا جی کہنے لگے چھتی ہوں نیر لے کر دیا ہو پہ سانو دسو کیڑی جنگہ تے پہ مہاراج بڑی کاری ویچان تے کہنے لگے پیاریا سکھا تو چھتی لیا پرشادہ کہ آپ کا پرشادہ شکیے دیکھ پریم اور پاوک ڈیرے پوسک جد آئے کر تیرے ساتھگر جی اس طرح آخن لگے تیرا پریم دے کر کہ آپ ہاں تیرے کر آئے ہاں تو بڑے پریم دے نال بیٹھے تیرے ساتھگر جی انہوں جڑا پریم دے نال آواجہ مالتا ہے ایسا نہیں کہ ساتھگر جی نہیں آنے وہ تے صدا موجود وہ تے پیارے سکھتے صدا نال بشرت ایسا پریم دے نال انہوں پکار نہ سکھتے وہ تے صدا موجود ہے اور سارے ان کے اندر بیٹھا ہو رہا ہے سارے ان کے اندر گروہ سجیا ہو رہا ہے ساڑی آواج ساڑی پکار ہی نہیں تھی اسی پاونا دے نال انہوں بلائیے وہ تے ایک خیال مجھا سکھتے وہ تہتیان کلا جائے وہ تے سجیا ہوتے بیٹھا ہی ہو رہا ہے وہ تے آن کیار ہے بس کھڑکی اپنے مان دی آپ کا کھل نہیں پاونا دے کھڑکی کھل نہیں سورج تے رشک ہی رہے کردے دروازے کھل آنگے وہ پرکاش اندر آئے اندر بیٹھے دروازے بنگ نہیں ترکدہ دروازہ لائے کوئی پاونا نہیں تے آفتیاں کچھ نہیں ہیں کچھ گروہ نہیں ہیں کچھ پوجہ نہیں ہیں کچھ پگتی نہیں ارے جدو ایک پٹ ایک پاٹ ایک دروازہ جدو ہی ایک ترکدہ پاسے کر جائیں گے پاونا دروازہ کھول جائیں گے وہ تے صدا موجود وہ تے روشنی وہ چاننا وہ صدا موجود ہے گروہ تے صدا ہر ایک دے اندر گروہ تو بنا کوئی کمہ ہو سکے برام تو بنا کوئی کمہ ہو سکے ہر ایک دے اندر وہ برام وصح ہر ایک دے اندر نگاتار وہ چننتکار وہ حناحد وہ لگاتار چل رہا ہے ساٹھے پکار کیونکہ خیال کیونکہ تیان ہاں سی باہر دی ریپیٹیشن بھی چلے گئے ہیں باہر دی دنیا بیٹس باروں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہسی جویں تاندی طاقت دینال باہر دا تاندولت پراؤت کرنا چاہتا ہے باہر دی طاقت دینال ستہ پراؤت کرنا چاہتا ہے باہر دی طاقت دینال پرتیبہ مان پراؤت کرنا چاہتا ہے ہسی اے بھی سوچ دیاں کہ باہر دی طاقت دینال اپنے مشنو حاضر کر لیں ترگٹ کر لیں باہر دیاں طاقتاں یہ طاقتاں ہی ہیں پانچ پانچ ست ست آج پاٹ کر رہے اکھنٹ پاٹ کروا رہے مالا فیر نہیں اٹھے لٹک لے ننگے پیر گردوارے چلے رہے یہ باہر بھی اپنی طاقتہ دکھاوا کر آ رہا ہے کدھی اس نے پاہو دینا اندر تو فکاریا نہیں اندر تو اپنی ارداث نہیں کہ مہاراج کہ نے کمیں پرگڑ کی تا تو اسے پرگڑی ہے مہاراج کرپا کر میرے طاقتے نال میری طاقتے نال نہیں تو اپنی کرپا دینا اپنی بکشش دینا اسی طاقت دینا پراؤت کرنا چاہیے اسی کہ نے انہیں دے نتنیم کیتا پر وہ گالہ نہیں کرنا اسی اہمکار بس کیتا ایک دے نتنیم کر لیا نا پیر اٹھٹکے چال دے میں بڑا نتنیم ہی سارا دن گرمہ دے پیرے دین سارا دن گرمہ دے گیان لوکھان بس کر دے بھائی اٹھے آگا بھی سویرے اٹھے آگا ایک دن دے پہ جی خیٹ بانجن دی اپنی آفٹیٹ سنجھ لینے جنہیں تھوڑے دن زیادہ کر لیا وہ پھر پچارک پڑھ گا جنہیں تھوڑے دو چار مینے کر لیا وہ پھر جتے دل پڑھ گا وہ باہر بھی طاقت دینا نہیں ملے وہ باہر دے ساڑے ہینکر دینا نہیں ملے جنہوں ملے گا اپنی کرپا دینا ملے گا مہارا جی کہنے کے داپنی صاحب صندیہ کیا چل رہا ہے جسے ناغل ایک جاگن دے نا دہاں ایک نا ستیاں دے اٹھار اُتھے جنہوں گفشش کرے گا ستیاں اٹھار دے گا ستیاں گفشش کر دے گا صدقورتے صدا موجود ہے اُتھے کرپا برس رہی ہے لگاتا ہے اُسنہوں اندر تو جدو ہی چندن میں تلے آنگے گروہ صدا موجود ملے گا گروہ صدا کول ملے گا گروہ صاحب دے بخشش کی تھی پیارے ستنا پیارے سکھا تیری پاونہ اٹھئے لیا پرشادہ تُو پنایا ہے سی آفا تیرے پرشادہ شکانگے کچھ گلنہ پاونہ دے سر لے کھٹھان دیا ہن تے اسی بار تو سمجھ دیا بار تو سمجھ دیا تاں ایک گلنہ ساڑھے پلے نہیں پین دیا ہن کچھ گلنہ اسی پاونہ دے تالتے شردہ دے تالتے جا کر کے اِنہ گلنہ منن کریے آنتر تیان کریے کہ ستگر جی دی بخشش وقت رہی ہے پی جی دیکھت سکھ بلاند انندو ہاتھ جوڑ پاگ پنک جبندو پیارا سکھ ہاتھ جوڑ کر کے بڑے پرین ستگر جی آؤ پرت کرتا ہے ستگر جی دستکار کرتا ہے جیاں یہاں آتا ہے سندر چونکی دئی بچھائے نئے بستر اجلتے چھائے ستگر جی دی بہت سندر چونکی دسائی اس پیارے سکھنے اوپر بہت سندر بستر بشائے ہیں بیٹھئے آپ سکھ کے پاپ سنتا پیکھاپ ستگر جی نو آکھنا کیتا مارا ستگر جی آؤ ایتھے سجو تے اپنے سکھ دے پاپ سنتا پاپ جڑے کلیشن آپ ہرنا کرو بخشش کرو داس پریم کے باس میں رہو نت پرلوک سہائک آؤ ستگر جی کرپا کرو اپنے سیو تدی آپ سہتا کرو پرلوک ویچوی اسے طرح ستگر جی باپ پکڑے ہو بہت دیوز کی اچھا میرے کابو پورے مرعاوے ڈیلے مہارا جی میرے ماندی بہت سمیتوں لمحے سمیتوں اچھا سی کہ مہارا جی میرے کاراؤں میرے عطف پر شادہ شکن مہارا جی آف جی نے بخشش کی تھی ہے ماما جید کی لکھ انتر جامی کروک ساتھ ستگر سوابی مہارا جی انتر جامی کٹ کٹ کی انتر کی جانت پلے برے کی پیر بشانت ستگر جی آف جی نے میرے انتر دی بیتر گاتھانوں میرے بیچارانوں میری چتوینوں سمجھیا ہے ستگر جی آف جی نے میرے ماندی چاہتنوں پوریاں کیا ہے اتیاد کر پہوک نیرا کین پرساد تیار تیس میرا اس طرح ستگر جی دے پریم ویچ اس پیارے سکھنے پرشاد جڑا لنگر تیار کیا ہے درچنہیت اپر سکھ آئے کارجو رہے ارسیس نوائے کہ پیار سید پرشادہ اس پیارے سکھنے ستگر جی نو شکایا کہ ہور آنڈی گو آنڈی پیارے سکھ جو لاغی آلے دوالے لے ہن وہ بھی ستگر جی دے درچن کرن آئے ہن اس طرح ستگر جی آپ ادھر قید ویچ سجے ہوئے ہیں ادھر پیارے سکھانے کارویچ بیٹھ کر کے پیارے سکھا مدرشن دے رہے ہیں ستگر جی اپنے سکھانے کارج سوار رہے ہیں بخششان کر رہے ہیں آؤ کچھ سما ستگر تانگر کلگی ترسیل ستی فادشاہ جی دے پاون آگمن پرسکن دے ستگر تانگر کلگی ترسیل ستی فادشاہ جی دے پویتر آگمن آگم انشاء مت جڑا بڑا پیارا ہے کہ ستگر جی دا آنا آگمن نہیں گمن نہیں کیونکہ گمن اس نے کیا جندہ ہے جڑا آ جائے پہ چلا جائے وہ تے صدا موجود ہے ستگر جی دا آگم ہوئے ہیں پٹنا سہو دی پالم تردی پہ گردیو سچے فادشاہ جی اس ماتا دی ماتا گجرکور گجری دی ککھوں تانگر دیکھ بادر سہو سچے فادشاہ جی دے گرہ بکھی جدو پرگٹوں کے لئے ہیں سامان کے انشاء بڑھے جانے ہیں تاعت مات مورا لکھا رہ دا بوکت جو سادنا سادا تن جو کری اللہ کی دیوہ تاعت پرو فرسان کو دیوہ تن پرو جو آئیس میں دیا تب ہم جنم کلوں میں دیا جدو ستگر جی نے پر محشر جی نے سانو پیجنا کی تاثی کل جو دیوٹ افتار تارم کی دیوہ کہ دسم بھڑت خیر صدقور جی نے پرکاچ لیا کہ صدقور جی نے پریم والے ببی ہے جتھے جتھے بیٹھے سن جدو صدقور جی اس طرفی تیمدے نے وہ پیارے صدقار والے ہیں کون کہلے کوئی عام انسان کون کہلے کوئی عام انسان شریر میں کوئی عام وچھ لیا اوٹ ایک اگمی طاقت سن جنہاں دیداریاں لئی جڑے پیر فقیر سن جڑے سادھ لوگ سن سادھنا والے سن لے انہاں دے کرم کھلے سن لے پربلا کوئی کرم کھڑیا سی ہے صدقور جی سردی دے کونہ لیاں چاہنا کونیاں کرنا ہے ایک پیارا فقیر ہوئے ہے پیر پیہن شاہ اج کل پیوے دیکھو ایک شہر ہے اسمائلہ بار پیر سے شہر ہو گیا ناری ایک پیرنڈ ہے میران جی کا ٹھس کا اوٹھے رینڈوالے سن آج انہاں نے جدو بینٹی کیتی نماز پڑی تے نماز کرنے کے لئے ارو بھلے موپ دیتا ہوئے پاونا والے نے گلن لکھیا ہوئے تے ناز جڑے شاگیرد نے نماز پوری ہوئی نماز ادا ہوئی تے شگیرد پوچھدے نے مہارات اسی سے بیرو فقیر ہو لوکانو شریعت دس دے ہو شرع دس دے ہو اسلام دیاں گلنہ دس دے ہو مہارات اسلام دے ہوئے جدے ایک بکہ یہ بھی ہے اپنا جڑا خدا ہے اوہ بچوں والے تے اپا سدا پچھوں والے نماز پڑھ دیاں ادھر نماز پڑھ دیاں مہارات آج ایدھر نماز کیوں جو سویلے پیر پیخنشاہ نے کیسی پیارے ہو آج میرا خدا جڑا اللہ جڑا صدا پچھوں والے ریندہ سی آج وہ میرا اللہ پورو والے پیدا لے پورو والے انہوں نے پرکاش لے اپنے مریضانوں دسیا پہ مریضانوں نال لے کر پہ پیر پیخنشاہ پٹنا سیب باون تردی کے پہنچے جن آکھاں نے ستھکر جیزی ریزار کی دا کنہ کو اندر کو جڑیا ہوئے گا ستھکر تانگر نانک سیب ستھکر پادشاہ جی بھی پیاری ایک پویتر گریائی گدی دے لے کنہ کو سنمان ہوئی گا نہ پیرہ میرے کیا جو دسمان آنک جنہیں ناشین ہونا ہے تانگر تیک پادر سیب ستھکر پادشاہ جی پرکاش ہوئے اوکے بھر اینے کال دی بھی جان دی او اگلے کال دی بھی سم رکھ رہے ہیں اور وہ کال دی بھی سانج رہتے ہیں اوہ جنہ سے پہنچ لینے تیتانو گروہ کڑگی تر سیب ستھکر پادشاہ گروہ گو بندر آئے سیب بار لوگ مہاراجی دے لیدار کر اوٹھے بھی یہ ساتھی ہم نے دو کٹوریاں لینے دیا گئے ہیں دو باٹے لینے دے گئے ہیں کہ مہاراجی نے دونا دیا اے وارتہ بادویچ لخنور سے ہمتی ترتیتے برکبی ہیں مہاراجی نے اسے پھر تجاوی مگایا ہمارا دیکھنے لگے دو بھی یہ تجاوی دوات کٹیجے یہ تجاوی سیب پرگڑ ترامل تانو گروہ کڑگی تر سیب سچے پادشاہ جی پھر جی تو پٹنا سیب تو تر دے اوٹھے بڑیاں پیاریاں وارتہ ہیں کہ میں شیو داد دیاں منو کا امنا ستھکور جی پوریاں کر دے اوٹھے ماں رانی میں نہیں دی کہ میں اچھا توری کر دے وہ اپنے پتر بھی تڑو بیچ ہے میرے کار پتر ہو جائے کہ مہارا جی بخش کر دے ایک دن کھٹو کھڑ دے کھڑ دے رانی میں نہیں دے گودھ بے جاوے کہ کنے مان پتر چاہی دے میں ہی تیرا جی تو ایک گل بعد وچھ مات گجری نو پتا لگا کہ ماں نے اچھا بھی توں گو اور کسے نو ماں بنا آئے کہ مہارا جی نے آخر سے ماں چہرے تے شریعت ایک آخنار بھی کام چال سکتا سی پر اکھاں دو دیں پر پچھے درشتی ایک ہے ماں ماں دو سکت نہیں آتی اتر ایک ہو سکتا تھا درشتان کے پیشن چندرمہ ایک ہے ندیاں دے کئی انہیں ساریاں میں چندرمہ ہوئی ہیں مہارا جو اس عمر میں درشتان دے رہے ہیں ماں میں تیرا پتا نہ تے نو پتر دی لوڑ ہے اتھے کہ میں نے ماں مینی نے ستکر جی کے لئے کنگنیاں دا پرشاب بنایا پیار کیا تے پیارے ستکر جی کے لئے نارکھیٹن والے سن وہی میلہ میں اس اسکتان اس ویڑے میں چکون تے تے ماں مینی نے آپ اپنے اسکتان دے لالکھو تے کنگنیاں دا پرشاب ساریاں میں آج بھی اس اسکتان دے پڑھنا سہر کی تحریح تے آج بھی وہ مینی والے اسکتان دے راج مینی دے مینوے اسکتان دے گردوارہ سہر آج بھی اسکتان دے پرشاب بنایاں دا پرشاب بنایاں پاہنہ دے تا تے ستکر جی آج بھی اسکتان دے ساریہ جنگہ پر موضوع تنے آج بھی اسکتان دے اپنی ایک پینا کھیٹ رہے گا تانکر جی تر سہر سجے پاہنہ دے پڑھنا سہر کی ترکی سورے اللہ خنور سہر کی ترکی تے انہاں پیران دا انہاں فقیران دا انہاں آخ واریان دا میں جی کر رہے ہیں جنہاں نے ستکر جی جی دیدار جنہاں بھی بیاننا کتی نانک سیرکھنیاں بیان جنہاں بھی صندوق ماں پیری جنہاں نے خدا خدا کر کے دیکھ گیا ستکر جی لکھنور کی ترکی تے لکھنور سہر مات گجری سہر دا کی پہلا پیکا گا بجلگ پہلا اتھرین سنبال ویٹ کرتا پر سے گئے سکتے اتھے مہارا جی کی دو خیڑ دے رہے ہیں کی دو دی اے ہی گلی کے آسویٹ دی کر رہے ہیں مہارا سچے پاچھا پیڑ رہے ہیں سنبال وستہ ویٹ پھر کوڑو دی ایک پیر گزریاں باڑے دا بڑا مہان فکیر سی دلی تو لے کر پھر لاہور تا پورا اسلام جگہ دا کینا دے قدم بوسی کرنا سی اینا نمشکاراں کرنا سی اینا نامسی پیر آرکھ دی بڑا بزرگی وستہ ویٹھے پارکی ویٹھے پیارے گنا دے اینا دے مرید اٹھا کر کے لئی جا دے تیجے تو لخنور سے پڑو گزریاں تیجے پیر آرکھ دی یا کیا رکو وہ رکی تیجے پڑھا چاکے کی لے کر دے سم نے بالک بڑھ رہے ہیں تیجے اونا بالکہ میں ویٹھے ایک چند برگاہ کھڑے ہویا مکھ ہے بالکو بندر آئیسا ہے آئیت درسن کرنی سا تیجے آواز ہماری مخدرچوں وجن بچارے آواز ہماری سبکر ایدر سبکر بھی اپنے پیارے سکھ دے پیارے دے درسنہ دیداریاں میں لے کھڑے ایدر بھی کھٹے مہارا سچی پادشاہ دوروں کھڑے میں ایک سارا دیکھ رہے ہیں مہارا سچی پادشاہ جی آپ پالکی لے کھڑا آئے انا پیاریاں نے مریضہ نے پالکی لے کھلے رکھیا ایک پیارا پیر پالکی لے جو نکلیا شریر جڑا بڑا بزرگ ہو چکا ہے بزرگی ریاض ہوئی جتو نکل لگے نے خدا مریضہ نے فکرن نکوش کی تھی اس تو پینا بال گویندر آئیساہب آپ اگئے ہوئے کہ بڑے بریم دلال اس پیر نو آپ موٹا لے گل وکڑی لے جلے انا بھی گفتگو کہ انا سماعت سویت ہوئی کوئی اگمی گفتگو سی سادگو جی ری پاون کرنا بھی گو سی اس پیر نے کی تھی نمشکار کی تھی درنا سے مطح دیکھ گیا اسے مریضہ نے پچھ لیا سی مہارا سی یہ سمجھ نہیں کری یہ بالکون ہے اس پیر آرک دینے آکھا سی یہ بڑا بڑا ولی ہے یہ آپ پرمیشن دا سروب ہے یہ آپ مالک ہے کنیا کلا ہوں مریضہ نے اس پیر آرک دینے دستانے کہ اس طرح سنسال اتنی آیا ہے اس طرح دا وہی شخصیت اس طرح پانچ پوزر شریر پینا کری بڑھتی ہی نہیں اور انا تو بڑھ بڑھ دیں گے جن آکھا نے کوئی ساتھ بردے دیدار کی تھی اینا پینا پیچھویں کہ اس لڑی بھی تو ایک نام آدھا ہے پیر خودو شاہد سارے جان دے ساتھ بردی دی عمر اکی سال دی ہوئی جوانی دی عمر ساڑے خیالات کی ہوئے لے ساڑیاں سنچا اسامہ واسنہ کدھر کھیڑ کر دیاں یہ سابن اوپر آئے اسی بھی گجرے ہیں بچے گجرے اکی سال دی پارجوانی دی عمر جو تامگرو کڑگی ترسل سچے پادشاہ جن جندگی دا پہلا جنگ لڑنا جنگ دا نام سی پنگانی دا جنگ مارا سچے پادشاہ پنگانی دا جنگ لڑ دے جنگ جنگ شروع ہوتا ہے کہ اینا دے کون پاچھ سو پتھان پیر بودو شاہ نے رکھائے تھا کہ میں کارن کون جے پادشاہ نے پتھان کڑے سانتے یہ پتھان آکر کے پیر بودو شاہ دے چرنہ چرنے لگے پیر بودو شاہ مارا جنگ پر ساڑے بچے کو کھے مر جانتا سانو اس طرح نوکری تو کڑ دیتا گیا ہے سانے کوئی وسیلہ نہیں سانو کوئی کامکار بھی نہیں آمی ایک گوزداری کو یہ کر سکتے ہیں نوکری کر سکتے ہیں کہ پیر بودو شاہ نے ایک کسی جنتہ نہ کرو اینا پتھانا نو لے کر کے پیر بودو شاہ تانوکر کھڑکی پر سرسچے پادشاہ یہ کوئی تردروار بھی پانگ تکہ سے کونٹہ سے باجر ہو ایک کسی مارا جنگ پتھانا نو آپ رکھو پانسٹو پتھانا بہت بڑی گنتی ہے انہا واقتی اسپیشلی رکھت پانی دا پربند کرنا ہوں تانکھاما دا پربند کرنا ہوں تانوکر کھڑکی ترسچے پادشاہ جنہیں ایک وار بھی نہیں آکھا ایک وار بھی نہیں آکھا بھی نورنگے رہے پڑے ہوئے انہاں نے کوئی نوکری کر دے رہے ہیں جسے ساڑے پیتا جنہوں شہید گیتا گیا ہے ساڑے پیارے سکھاں شہید گیتا گیا ہے اس طرح بھی جاہ ساتھکر دے کھڑ نہیں ہے ساتھکر جنہوں آکھر کے پیر بودو شاہ نے آکھا ہی ہے پیارے پاکی ترسچے پادشاہ جنہوں نے اٹھے کر وکڑی میں دیا پیئے بودو شاہ نے پیر جی وڑا بچان سر مکھے کنہ ادھر وشواسی پیر بودو شاہ دے اندر جنہیں وشواس لے کر کیا سی پیر انا دا وسیلہ کوئی بان سکتا ہے نا دا روٹی دا پربند کوئی کا سکتا ہے تے او کا سکتا ہے تے کنہ اکو مان کتا ہے اس مانتا سنمان کتا تا نگر کلگی ترسچے پادشاہ جنہیں جان دیا ساری کلگا کری وشلیا تیرا بچ نسکر مکھے تے مہارا سچے پادشاہ انہوں پال دے رہے بڑے پیارے نوزوان سا نکالے کھانا رگوئے انہوں مہارا جنہیں بڑیاں سی سا بچے سکھیاں سا تے جو پنگانی کا جنگ شروع ہے یہ سارے پانچسو دے پانچسو پتھان دوڑ گئے ساتھ مجیدہ ساتھ جڑتا ہے ایک پتھان ساتھ مانی دے گوڑا ہے پانچسو دے پانچسو پتھان یاد رہے ایک سینہ پتھی دے اردے دے کی بجلدی جتا جنگ شروع ہوئے تے جنگ شروع ہوئے تو پہلا ہی نار دے جنگ دوڑ جنگ کہ وہ دوڑا نہیں نا دہمان دے نا جار علی پیدا سیل دے دشمن دے نا جار علی پانچسو دے جنگ دے جنگ بکشی شروعی تے جنگ دے جنگ جتا تانگرو کلگی ترسل سے پاتھ سر جنگی ہوئے تے مارا جنہیں نہیں آکی اسی اے جتا میری ہے اے بچنا کے سن پئی جیتا میری کرپا کالکی بھی جتا میری ہوئی ہے اے بکشی شروع کرپا تانگرو فرمیشن دیں تواہی گرو جیدی بردی ہے اے جنگ دی جیت ہوئی تے جیتا تواد اجسن دے ہوئے لے تانگرو کلگی ترسل سے سچے پاتھ سا جی جدو پاونستان تے پہنچے اُنہا پیاریاں نا سنمان کیتا جنہا پیاریاں نا جنگ دے بچ ساتھ دیتا سی تے ساتھ کنانے دیتا سی بیراگی ساتھ اُسن کرپاہ جد کلو بھی سارے پدھ گئے کرپاہ داس نے آپ اکلے نے جا کر کے خفکہ لے کر دو تھے جنگ دے بچ میدان جنگ بچ پہنچے ایک ہلوائی پہنچیا ساتھ گردی کل پیارے کچھ سکھ سن اے پہنچے تے میدان جنگ میں جدو پتہ لگا ہے تر پیر بودو شاہ نو میرے رکھائے ہوئی بٹھان دوڑ گیا نے تے میدان جنگ بچ پیر بودو شاہ دے دو پتہ شید ہو گئے سن مرید شید ہو گئے سن پتہ شید ہو گئے سن پتہ شید ہو گئے سن تے ایک دن مہارا سچے پادشاہ جی صدیہ بھی لے صدیہ دے دو جنگا کر رہے سن تے پیر بودو شاہ دی ست گر جی لے خیمے بچ پہنچے آنکھا مہارا جی بخشش کرو میں کارجا میں چھوٹی بخشش کرو پھر سیوہ بچ موقع دے ہو سما دے ہو سنگرکا کی ترسیل سچے پادشاہ جی اکسے نے پیر جی تُس ہی سیوہ بے چادر ہوئے ہو ساڑھے کڑ کو جو مانگا لگا پیر جی کہنے لگے مہارا ج کی مانگا تو آٹا جتا ہے میں کوئر سب کو جائے تریپت بھائی سب کو جن کھایا جنہاں وہ راس آجاناں وہ رجے ہو دے ہو جنہاں وہ نہیں آنا پھر وہ راج ہوئی نہیں سکتا جنہاں جنہاں مرضی کوئی چیزیں دے ہو جائے وہ تے رجے ہوئے وہ تے راجیاں دے راجے ہیں مہارا جاتاں مہارا جاتاں سب کو جائے مہارا جی کہنے لگے نہیں پیر کی کچھ مانگ لو تیسرا بچن ہویا سی کچھ مانگ لو پیر بدو شاہ نے چوڑی اڈی سی تے مانگ کی کی تی مہارا ستے پادشاہ جی دینا ہی جان دے ہونا جی خوشی میں چاہے ہونا جی ترٹھے ہونا جو جڑے کنگے دے ہو کیس واہ رہے ہو کنگے دے ہو جڑے کچھ کیس آنا تیک کیس آنے سمیت جڑا کنگا ہے نا یہ میری چوڑی بچپا دے ہو میری چوڑی بچپا دے ہو ایک عام منو کی دیکھے گا کی تکے گا کی سوگات ہے کی مانگ ہے پیر جی نو پتا ہے اس تو وڈی کو کوئی مانگ نہیں ہے اس تو وڈی کوئی سوگات نہیں ہے اس تو وڈی کوئی وستو نہیں ہے ستکر جی نے موے ستکر جی نے پیارے کیس ستکر جی دا پیارا کنگا میری چوڑی بچپا گیا ہے آج میں امیرہ تناڑا تو تناڑ ہو چکا میرے جنا امیر اس لنیا میں تناہی ہے مہراج آپ نے بخش کی تھی ہے کرپا گی تھی ہے چوڑی بچپایا کیس اے پیارا پیر اپنے کارنو آرہا ہے جی دو کارنو آرہا ہے دیگم نشینا تاک ویچ بیٹی ہے یا اڑیک ویچ بیٹی ہے ہوتی اڑیک ہے گی میرے پیارے بچے گئے ہیں میرے پہاتا گئے ہیں دیور گئے ہیں میرا سائیں گئے ہیں ساؤت واد اڑیک کی دی ہوئے گی ماں اڑیک ہوں دی ساؤت واد اپنے بچے دی اپنے پتران دی جلے دورو آرہا ہے ماں اپنے اس چونڈ دے بچوں اس ان کو سمودے بچوں اپنے پترانو تک رہی ہے نیڑے انگیر تک سمجھ گئی دو پتر آرہے ہیں دو نہیں آرہے ہیں دو دے آرہے ہیں دو نہیں آرہے ہیں تاہاں مارکے دوہتھڑ ماریا رون لگ پہی سائیں جی کوڑ آئے پیر جی کہنگے بیگم کی گل ہوئی دے گم کے دی میرے دو پتر کی تھی رہے ہیں پیر جی کھنگے پریم دی منڈی بے جو گیا ساں تے ساتھ گروہ تانو گروہ کڑگی ترس ہے سچے پادشاہ جی جی پریم دی منڈی بے جنہوں شاور کر آیاں انہوں نے اتھے دے گایاں شید ہو گئے ہیں تیرے ہیں دوہتھڑ مارکے انہیں تہاں مار دی ہے اندر ان ٹکا نہیں ملدہ سائیں جی نے کنی بار آکیا تو شانت ہو جا تو ٹک جا سیکھی نہیں شانتی نہیں ترواز نہیں اندر سید نہیں اسی طرح نوئی جاندی ہے وہ تھے کہ اندر پیر بودو شاہ نے لکھنوالا کی اندر پیر بودو شاہ نے آتھے جوڑے تانو گروہ کڑگی ترس ہے سچے پادشاہ جی دے پویتر چرنا ویچ ارداس کی تھی اکھیا اے تانو گروہ کڑگی ترس ہے سچے پادشاہ گروہ گوگن سنگ ساہے مہاراج جیڑی آکھ دینال میں تو آنوں تک یہ ہے نا کرپا کر کے کو آکھ میری بیگم نشیرانوں میں بخشش کر دیو یہ بھی تو اڑے درشن کر سکی کہنے جی تو بینٹی کی تھی ہے نا بینٹی تو بات تتقال چک ہو گئی شانت ہو گئی سمادی جڑ گئی سمادی میں جا گئی کنیاں کڑیاں اس طرح بیٹھی رہی سیجویچ تے کچھ کڑیاں تو بات پھر دوہ کھڑ ماریاں پھر تاہاں ماریاں پیر جی کہنے لگے بیگم خون کی گل ہو گئی تے بیگم کہنی پیر جی تو انہوں چار پھر دے کر کھلیاں سی دو شہید کرائے نے ستگو جی دیکھو میدان جنگ بچ تے دو واپس کیوں لے آن دے نہیں انہوں میں تے شہید کر آن دے تے میری کو سفڑی ہو جانتی میری کو سفڑی ہو جانتی تے پچھا سی بیگم نے پیر جی پناہ دی پریم دی بندی بچ دو پتر میری دے آئے اسے اسے بدلے بچ کی لے کے آئے آئے کاردے بچ بیٹھے ہیں جی آمیت گناہ دیا کی لے کر کی آئے ہو تے اسے بیلے پیر بدو شاہ نے اپنی چوڑی بچوں کیساں پڑیا کھڑیا تے بیگم نشیرہ نے چوڑی بچ پایا بیگم آج میرے کرم کننا جور کر گئے کہ کڑگی تار میرا یار بن گئے اللہ جندہ مکتر تانگرو کڑگی تر سے سچا پادشاہ آپ بن جائے کون دنیا میں چکوڑ چاہیتا جائے کرتار کی سوگند ہے نان کی قسم ہے جتنی بھی ہے گوبند کی تاریخ وہ کم ہے ایک آنکھ سے کیا برہدہ کل بہر کو دیکھیں ساہل کو مجدھار کو یا لہر کو دیکھیں کندے نال جہاں میں تصویر تینوں ہر کوئی گل جاپ دی اوپر یہ ہاتھوے تیگ نہیں پتا دی بسلی ہے ہاتھوے تیال نہیں پتا دیکھو پڑی ہے تانگرو کڑگی تر سے سچے پادشاہ جنیاں کی سفتان پر کر سکتے ہیں ساری سنگدہ بہت بہت تنواب پریم ستہ کو جیم واہِ کنجی کا خاصا واہِ کنجی کی پتے موسیقی